سلطان پور ودھان سبھا سید سے ودھائک جائے کشن کے گھر پر بیٹی رات پتھر وازی کی خبر ہے بتا جا رہا ہے کہ کانگرس ودھائک جائے کشن کے گھر پر دیر رات پتھر آب کیا کیا کجروہ سرکار کے اس پیپے کے بعد کانگرس ودھائک کے گھر پر پتھر وازی کی وعدات سے دلی کی راج نتی اچانک گرما گئی ہے جائے کشن نے سامنے کے پیچھے عام آدمی پارٹی کا ہاتھ ہونے کی آشنگ کا ظاہر کی ہے لیکن کون ہیں وہ لوگ ان کی پہچان ابھی تک نہیں ہو پائی ہے کانگرس ودھائک کے گھر پر جس طریقے سے حملہ ہوا ہے اس پر کانگرس ودھائک نے ایم ایل ایم منیش سوڈیا پر پتھر آب کا الزام لگایا ہے آپ کو بتا دے دلی میں کانگرس ودھائک کے گھر پر جو پتھر آب ہوا ہے اس سے راج نتی اور بھی زیادہ گرما گئی ہمارے سامنے کے ساتھ موجود ہے میں نے کیا ابھی تک کچھ جانکاری مل پائی ہے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے پتھر بازی کی ہے لیکن یہ گھٹنا رات لگ بگ سوا بارہ بجے کے آس پاس کی ہے لیکن اس میں یہ بالکل بھی نہیں پتا چل پایا ہے کون لوگ اس میں جس طریقے پچھلے دو دنوں سے راج نتی جس طریقے کا انگامہ دیکھنے کو ودھان سوا میں دیکھنے کو ملا اس طریقے سے جس طریقے سے جیکشن نے وہاں پر بھی ودھان سوا میں بھی آ کر ان کو آپ کی ودھائکوں کو کافی کچھ بھلا بھرا جسے ادرک والے جو واقعہ ہوا تھا اور بندر کے ہاتھ میں ماتس والا اس طریقے سے اسی سے بتایا جا رہا ہے اسی سے نراج ہوگے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہے کسی نے یہ حرکت کی ہے لیکن کون اس کے پیچھے ہے کس پرٹیکولر آدمی نے یہ کام کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بتا نہیں چل پایا ہے ہاں پولیس نے معاملہ جرور درج کر دیا ہے ممولی داروں میں اور اس کی چھانبن کر رہی ہے ممولی داروں میں آدمی پارٹی کے طرف سے جو آروپ ان پر لگایا گیا ہے اس پر کچھ باتیں کسی طریقہ بیان سامنے آیا ہے یہ رات کی گھٹنا ہے تو اس پر اب تک کسی کی بھی پرتی کے لیان نہیں دی جا سکی ہے آپ صبح مورننگ میں جیسے جیسے اس صبح ہوگی اور آم آدمی پارٹی کے جو نیتا ہے وہ ان کو ان باتوں کو بتا چلے گا تب ہی اس جا کی پرتی ہے اس بات کی پرتی کے لیانے جائے کے شخص اگر آپ کی باتشید ہو پائی ہو ان کا کیا کہنا ہے وہ آروپ آم آدمی پارٹی پر کیوں لگا رہے ہیں کیوں آم آدمی پارٹی اس طریقے کا پتھا ان کے گھر پر کرے گی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ویدھان سوا میں جس طرح کی ہنگامہ ہوا آم آدمی پارٹی روڑی کانگریس کے عملوں کے بیچ میں جو تناتنی ہوئی اسی کو لے کر جو کانگریس آمال لے ہیں صرف اس کی آشنکہ جتا رہے ہیں بقید آروپ نہیں لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہاں پر جس طریقے کا ماہول ہوا تھا تو وہاں دھمکیاں بھی ملی تھی تو اسی طریقے کی آشنکہ لگا رہے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طریقے کی حرکت کری ہو کیا کسی شخص کا بھی نام لیا آم آدمی پارٹی کی طرف سے جائے کشن میں نہیں کسی کا نام نہیں لیا حقیقت میں بھی ان کے ڈرائیور نے رات کو ان کے ڈرائیور نے یہ کیس درج کریا ہے کسی نے ایس طریقے سے پتھر آف کیا ہے تو اس پر پولیس نے آ کر دیکھا اور شیشہ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کی پوٹوگرافی ہوئے رہی اور یہ مرک کے درج کی حرکت جی اس طریقے سے رات سوا بارہ بجے کی گھٹنا ہے یہاں پر کیا پولیس کے پیٹرولنگ نہیں ہو پا رہی تھی یا رات سوا بارہ بجے کے آس پاس لوگ کافی سارے جاگے بھی ہوتے ہیں تو کیا کسی نے دیکھا ہو کس طریقے سے پتھر باجی ہوئی کس نے کی نہیں وہاں کسی نے بھی نہیں دیکھا پولیس پیٹرولنگ کی بات یہ ہے اس کے ایم ایلی کا گھر ہے اس کے آس پاس سے نکل گیا لیکن پتھر دور سے پھیکا گیا اور یہ پتا ہی نہیں چل پایا کہ کون پتھر پھیک گیا اس کے سامنے گھر کے آگے سے چھڑک برقیدہ نکلتی ہے بائک پر لوگ نکلتے ہیں تو کوئی بھی پتھر پھیک کر نکل سکتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں پتا چل پایا کہ کس آدمی نے پتھر تھا کہ ہاں اگر ان کی گھر کے آگے سی سی دی ویڈرہ لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی چھانبین کرنے پر اس میں کلو مل پائے کون جائکیشن سے آپ کی بارچیت ہو پائی ہو بے تو خلا کی سبح کا وقت ہے کیا کہا انہوں نے جائکیشن سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہو پائی ہے ہاں ان کے ڈرائیور سے جوڑ بات ہوئی ہے اسی نہیں اس تو نمبر پر اس میں کیس ترچ کروا ہے جائکیشن سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی یہاں آپ سبح ان سے بات کرنے کے ہم لوگ پوشش کریں گے تو درائیور سے جوڑ کی بات ہوئی ہے درائیور نے کیا کیا باتیں کہے درائیور نے انہوں سے یہ ہی بتایا کہ دیر رات لگبگ کانگلیا نلی صاحب بھی رات لگبگ گیارہ وجے کی قریب گھر پڑھائے تھے اور اس کے بعد جب یہ لوگ گھر کے اندر گاڑی کھڑی کر کے اندر چلے گئے لگبگ گھنٹے کے بعد لوگ بارہ ساڑے بارہ وجے کے بیچ میں کسی نے پتھر رہکا اور پتھر بہک کر وہاں سے پتہ بھی نہیں چل پایا کہ اس نے انہوں کے گھر کا جو سیشہ تھا وہ بلکل ٹوٹ گیا اور اسی کو لے کر پھر انہوں نے جو ڈرائیور ہے ڈرائیور نے سو نمبر پر کال کر کے پولیس کو اسی تنم انفارم کیا اور پولیس کو بلایا کیونکہ انہوں نے آشنکہ تھی کہ ایسا کچھ اور نہ ہو جائے کہ کچھ زیادہ کارے آپ کے کارے کرتا ہے یا کچھ اور لوگ جس طریقے کا محول رہا ہے کچھ اور لوگ جا کر حملہ نہ کر دیں تو اس کر کے انہوں نے پولیس کو انفارم کیا اور پولیس نے معمولی دھاروں میں ہی اس میں معمولہ درج کیا ہے پولیس کے جانچ کے اس دشا میں آگے بڑھتے جا رہی ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے تو کیا اس کی فوٹیج ابھی تک پولیس دوارہ مانگی گئی ہے نہیں ابھی تک پولیس نے مانگی ہے لیکن ابھی یہ جیسے جیسے میں نے بتایا کہ سی سی ٹی ویز اگر لگا ہوگا اس علاقے میں سی سی ٹی ویز اگر لگا ہوگا تو اس میں چھانبین کر کے پولیس دیکھ سکتی ہے کہ ہاں کسی وقت نے یہ حرکت کی ہے تو ابھی ساری یہ ساری جو ویشہ ہے یہ ساری چھانبین کا ہے تو آج جرکل رات ہی گھٹنا آج سوہ ساری بات ہو پائے گی کہ کہاں سی سی ٹی ویز اگر یہ فوٹیج چھانبین کی جاسکے گی تب جا کر اس کا معلوم چل پائے گا بہت شکریہ بہنے آپ اپنے نظر بنا رکھیں اپ ڈیٹ کرے آپ کے پاس لوٹیں گے تو کانگرس ایم ایل ای جائکیشن کے گھر پر پتھراؤ ان کے گھر اور گاری کے شیشے ٹوٹے اور ان کا یہ آروپ ہے کہ یہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا ہے